یہ خواہش کرتے رہے کہ ہمیں اس کی امت میں داخل فرما دے نہ اس نبی کا ذکر کر رہا کسی عام شخص کا ذکر نہیں کر رہا نہ کسی عام نبی کا ذکر کر رہا حضرت نو علیہ السلام کے چار بیٹے تھے ایک کا نام تھا کنان ایک کا نام تھا سام ایک کا نام تھا ہام اور ایک کا نام تھا یافس چار بیٹے کتنے سام ہام یافس اور کنان چار بیٹے تھے ایک تو گمراہ ہو گیا ماں کے ساتھ ہو گیا حضرت نو علیہ السلام سباغی ہو گیا رب نے اپنے محبوب بندے کو اپنے برگزیدہ بندے کو یہ حکم دے دیا کہ اس کے لیے دعا بھی نہ کرتا کہتا تھا توفان آئے گا تو میں پہاڑ پر چڑ جاؤں گا ایک کشتی بنائی تھی آپ کو پتہ ہے کس درخت کی بنائی تھی شیشم کے درخت کی حضرت نو کو اللہ تعالی نے حکم دیا گیا ایک درخت لگاؤ شیشم کا اور اس کی لکڑی سے درخت کشتی بناو تو اس وقت لوگ دیکھتے تھے کہ کیا بنا رہے ہو کہ جی کشتی کہ یہ اس کا کیا کام ہے اس سے پہلے کشتی کا کوئی وجود نہیں تھا کیا بنا رہے ہو تو کشتی کی کیا کرے گی یہ پانی میں چلے گی کہ پانی تو ہے نہیں کہاں چلے گی حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا جب پانی آئے گا تو تم بھی دیکھو گے میں بھی دیکھوں گا آپ کو پتہ ہے پہلا پانی کہاں سے آیا کہاں سے آیا تھا کہاں سے آیا تھا تندور سے یہ رب کی قدرت کے جلوے میں ایک تندور سے پہلا پانی نکلا تھا اور ایک بیٹا تو یہ رہ گیا بہت طویل بات ہے میرا مقصد جو بات بتانے کا ہے جو میرا عنوان ہے میں بس اس کی طرف آنا چاہتا ہوں فورا تاکہ وقت بھی زیادہ نہیں ہے تاکہ آپ کو حقیدے کی بات سنا دا یہ دو تین تین بیٹے جو تھے نا یہ ساتھ ہو لیے لیے کنان برباد ہو گیا سام ہام اور یافس یہ تین بیٹے حضرت نو علیہ السلام کس حق پہ گئے اب سنیئے جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں توجہ ہے نا سب کی ہیں کس کس کی ہے میں توجہ کی بات کر رہا ہوں کس کس کی